ہلو ایوریون اس پارٹ کے سٹارٹ میں لی چونگ وے اور لو شون کو تھانکس کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کی حل کی تھی صحیح اور غلط کو ریالائز کرنے میں اور اس کے بعد وے لی چونگ کو ایک آٹوگراف بھی دے دی ہے اور یہ وہی آٹوگراف ہوتا ہے جو وے نے سپنوں میں اسے دیا تھا وے اب لی چونگ سے الگ تو ہو گئی تھی لیکن پھر بھی وہ اسے اپنا اچھا فرنڈ مانتی تھی وہاں سے جاتے ہوئے لی چونگ وے کو رکھتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ مس لین کی کیا پلاننگ ہے اور وہ کیسے تمہارے اور لو شون سے اپنا چھٹکارہ چاہتی ہے وہ تم دونوں کو ڈیمج بھی کر سکتی ہے پر وے یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ اب ہم لوگ فیصلہ کر چکے ہیں اور ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں اس کے بعد لی چونگ سے ملنے کے لیے یو ٹیان آتی ہے جو کالیج ٹائم سے اس کی کلاس فیلو تھی وہ آج کل بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ ایک طرف مس لین کے آدمیوں سے ڈھونڈ رہے تھے اور دوسری طرف پولیس وہ کہیں پر چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ لی چونگ سے ہلپ مانگتی ہے کہتی ہے کہ مجھے کوئی جگہ رہنے کیلئے چاہیے اور اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ میں ہمیشہ سے تم سے ہی پیار کرتی رہی ہوں لی چونگ اس کے پروپوزل کا تو کوئی جواب نہیں دیتا ہاں لیکن اسے ٹھہرنے کیلئے ایک جگہ کا ارینج کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں یو ٹی آن اسے ایک یو ایس بی دیتی ہے اس میں مسٹر وانگ کے لیے سارے اکاؤنٹس کی ساری انفارمیشن موجود تھی یہ انفارمیشن فیوچر میں مس لین سے بچنے کے لیے لی چونگ کی ہلپ کر سکتی تھی ادھر وے کو ایک سپنا آتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ اور لوشون کہیں جا رہے ہیں تو لوشون اسے بچاتے بچاتے ایک گھاڑی کی ٹکر کھاتا ہے اور نیچے آ جاتا ہے یہ سب کچھ ان کے ساتھ مس لین کے کیس کی وجہ سے ہوا تھا وے جب اٹھتی ہے تو اسے ریالائز ہوتا ہے کہ اب تو اس نے رنگ بھی پہنی ہوئی نہیں ہے مطلب یہ رنگ کا میجک نہیں تھا بلکہ اس کی جو برین تھیرپی ہو رہی ہے اسی کی وجہ سے اسے سچے سپنے آتے ہیں وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اسے لگا تھا کہ وہ لوشون کو کھو دے گی لیکن جب وہ باہر جاتی ہے تو لوشون کو ایسا کچھ بھی شیئر نہیں کرتی کہتی ہے کہ آپ کی بار مجھے سپنا نہیں آئے کیونکہ میرے پاس رنگ ہی نہیں تھی وہاں ہاسپٹل میں کھڑے کھڑے ہی وے سے ایک سٹریچر ٹکرانے لگتا ہے تو لوشون اسے بچا لیتا ہے اور یہاں پر لوشون اسے کہتا ہے کہ تمہیں سیف رکھنا یہ میرے انسٹنکٹ میں شامل ہے یہ سن کر وے حیران ہوتی ہے اور وہ بھی ایک بڑا فیصلہ لینے کا سوچتی ہے جبکہ ادھر لی چونگ کو دکھاتے ہیں کہ وہ آفیس میں چوری چوری ایک روم میں جا رہا ہوتا ہے اور میس لین یہ سارا کچھ اپنے سی سی ٹی وی کیمرہ پر دیکھ لیتی ہے اور اسے لی چونگ پر شک ہونے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں کرسمس ایو دکھاتے ہیں لوشون وے کو اپنے ساتھ ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے اس نے کچھ سپیشل سرپرائز اس کے لیے پریپیر کیا تھا اور وہ بلکل ویسا تھا جیسے سپنوں میں تھا وہ کرسمس ایو میں اسے سکائی ویل میں بٹھاتا ہے اور آرٹیفیشل سنو فال بھی کراتا ہے کیونکہ وے کو سنو فال بہت پسند تھی وے یہ سرپرائز دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد لوشون اسے ایک کپل والے گلاوز بھی دیتا ہے اور جیسے ہی وہ گلاوز پہنتی ہے تو ایک رنگ اس کی انگلی میں پھنس جاتی ہے یہ اسی کی رنگ تھی جس پر اب لوشون نے ایک ڈائمنڈ لگوا دیا تھا وے یہ دیکھ کر لوشون سے کہتی ہے یہ تو چیٹنگ ہے یہ کیا بات ہوئی تم نے زبردستی رنگ میری انگلی میں پہنا دی ہے تمہیں مجھے پروپوز کرنا چاہیے تھا میں ہاں کروں نہ کروں میری مرضی ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ میں اس کو افیشل پروپوزل نہیں مان رہی اور پھر بھی وے کافی خوش نظر آتی ہے کیونکہ کرسماس ایف پر لوشون کے ساتھ ہے اور ساتھ میں سنو فال بھی ہے یہ سپنا اس کا سچ ہو گیا تھا اس کے بعد وے لوشون کے آفس میں آئی ہوئی ہوتی ہے وہ دونوں اکھٹے ہوتے ہیں کہ اوپر سے مسٹر ٹاؤ اندر آ جاتے ہیں اور لوشون کو اپنے ساتھ دسکشن کے لیے لے جاتے ہیں اتنے میں لوشون کے فون پر مس لین کی کال آتی ہے تو وے وہ کال اٹینڈ کر کے اپنے موبائل فون پر ریکارڈ کر لیتی ہے مس لین لوشون کو ایک جگہ پر ملنے کے لیے بلاتی ہے وہ وہی جگہ تھی جہاں پر وے نے سپنے میں وہ ایکسیڈنٹ ہوتا دیکھا تھا وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ لوشون کو مروانا چاہتی ہے اور پھر وے فیصلہ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ لوشون وہاں نہیں آئے گا بلکہ میں ادھر آؤں گی اب وے کی بھی بیسک انسٹنکٹ یہی تھی کہ وہ لوشون کو پروٹیکٹ کرے اس کے بعد وے اپنے گھر پر بیٹھ کر ایک ویڈیو میں میسج ریکارڈ کرتی ہے وہ اسے وہ سارا کچھ بتاتی ہے یہ ویڈیو میسج اس لیے تھا کہ ان کیس وے کی جان چلی جائے یا اسے کچھ ہو جائے تو لوشون یہ دیکھے گا وہ اسے ساری باتیں شیئر کرتی ہے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ سپنے میں پہلے ہی دیکھ لیا تھا تم پہ کوئی حملہ کرے تمہیں نقصان پہنچے اس سے بچانے کے لیے تمہیں پروٹیکٹ کرنا میری انسٹنکٹ ہے وہ تھوڑی سیڈ تو ہوتی ہے ڈری ہوئی بھی ہوتی ہے لیکن پھر لوشون کو کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو بھی جائے پھر بھی تم نے خوش رہنا ہے تمہیں خوش دیکھ کر ہی میری آتما کو شانتی ملے گی وہ نے تھوڑا بہت اپنے پروٹیکشن کا بھی ارینجمنٹ کیا ہوا تھا لیکن پھر بھی اسے لگتا تھا کہ وہ آج شکار بن جائے گی وہ اس بات سے ڈری ہوئی تھی کہ وہ تو لوشون کے ساتھ جینا چاہتی تھی پر سچ کے راستے پر چلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ لوشی اور چوان کے پیرنٹس کی فرسٹ میٹنگ ہوتی ہے جو کہ کافی یونیک ہوتی ہے وہ لوشی کے پیرنٹس کے مساج سینٹر پر ہوتی ہے جو ان کا فیملی بزنس بھی تھا اور وہ دونوں فیملیز کافی ریلیکسنگ انوارمنٹ میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں چوان اور لوشی کے دیڈ وہ الگ سے ملاقات کرتے ہیں ایک جم میں لوشی کے دیڈ غصے کے کافی تیز تھے اور وہ چوان کا سٹیمنا چیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایکسسائز میں کمپیٹیشن بھی کرتے ہیں جو آفکورس دیڈ ہار جاتے ہیں لیکن تھوڑا ٹائم بتانے کے بعد دیڈ نے یہ ریالائز کر لیا تھا کہ چوان کوئی پولٹیکل ٹائپ کا لڑکا نہیں ہے وہ سیدھا سادھا سا انسان ہے اور اس بات کی انہیں خوشی تھی انہیں اپنے لیے ایک ایسا ہی داماد چاہیے تھا جو کبھی بھی ان کی بیٹی کو ڈچ نہ کرے یہ سب سن کر چوان بہت خوش ہو جاتا ہے اور ان دی اینڈ ڈیڈ اس رشتے کو اپروف کر دیتے ہیں اس سب کے بعد وے اپنی مام کو کچھ گفٹس دیتی ہے وہ ساری چیزیں جو لینا ان کا سپنا رہا تھا کبھی لیکن وہ لینا ہی پائیں تھی وے کافی سیڈ تھی اسے لگتا تھا کہ جیسے وہ انسانوں سے دور جانے والی ہے وہ اپنی مام سے ملتی ہے بہت لارڈ اور پیار کرتی ہے وہ ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب کے بعد ان سے مل سکے گی ان کے ساتھ رہ سکے گی کہ نہیں اگلے دن لوشون وے کو ایک جگہ پر گھمانے پھرانے لے کر جاتا ہے وہاں پر وہ دونوں بات کرتے ہیں لوشون کو وے سے آنسر چاہیے تھا کہ ہم شادی کب کریں گے پروپوزل تو تم نے ہاں کر دی ہے نا پر وے تھوڑی الجی الجی تھی مس لین کے ایشو کی وجہ سے وہ لوشون کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتی ہے اوکے ہم شادی کریں گے لیکن تب کریں گے جب یہاں پر سنو فال ہوگی یہ سن کر لوشون کا موڈ بہت خراب ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے شہر میں سنو فال کئی سالوں سے نہیں ہوئی تھی وہ سمجھ گیا تھا کہ وے اسے ٹال رہی ہے لیکن پھر بھی اسے یقین تھا کہ ایک دن وے ضرور مان جائے گی کیونکہ وہ دونوں سچا پیار کرتے تھے اس دن آفس سے واپس جاتے ہوئے لوشون گاڑی میں فارکاسٹ سنتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی دعا تو سنی گئی ہے ان کے شہر میں ہی سب اربن ایریا میں جلد ہی سنو فال ہونے والی ہے وہ یہ سب سن کر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہمیں دکھاتے ہیں کہ اسی سب اربن ایریا میں لوشون جاتا ہے کچھ پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کیا کرتا ہے یہ تو سمجھ نہیں آتی پر اتنا پتا چل جاتا ہے کہ وہ وے کے لیے کوئی بڑا سرپرائز ریڈی کر رہا ہے کیونکہ سنو فال بھی تو ہونے والی ہے اس کے بعد اگلے ہی دن وے تیار ہو جاتی ہے اپنی سیلف پروٹیکشن کی ساری ارینجمنٹس کرتی ہے اس کی کوشش تھی اسے کم سے کم گھاؤ لگے کیونکہ جو ہونا ہے وہ تو وہ سپنے میں دیکھ چکی تھی اور وہ مس لین سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہے ادھر لی چونگ کو دکھاتے ہیں وہ مس لین کے آفس میں آتا ہے لیکن وہ وہاں پر ہوتی ہی نہیں ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ مس لین کو پتا چل گیا ہے کہ میں پارٹی بدل چکا ہوں اب میں ان کے لیے غلط کام نہیں کروں گا وہ ایک دم پریشان ہو جاتا ہے کہ ایلوشان اور وے کو نقصان پہنچائیں گی اتنے میں مس لین کی کال آتی ہے اور وہ لی چونگ کو کہتی ہیں کہ اگر تم وے کی جان بچانا چاہتے ہو تو جہاں کہہ رہی ہوں وہاں فوراں پہنچو اور یہی پر ہی اس ڈرامی کا سیکنڈ لاسٹ پارٹ ختم ہوتا ہے لاسٹ پارٹ کے لیے سکتا ہے بے بے